یہ سٹوڑی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام ہے کرٹ کرٹ کا ایک سوشل میڈیا چینل ہے اور وہ اپنے چینل پر ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے یہ اپنے چینل پر بہت ساری کہانیاں ڈالتا ہے یہ اپنے ڈاگ کی کہانی ڈالتا ہے اور اپنے پیرنٹس کی سٹوڑی بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیووز ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساؤنڈ ریک بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی ڈیفرن پروڈکس پر اپنے ریویوز بھی دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک اس کا دوست بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام بو بی ہے اور اس کا بھی اپنا ایک چینل ہے یہ گیمز کھیلتا ہے اور اپنے چینل پر ان کو لائف دکھاتا ہے بو بی کے پاس کافی زیادہ فالورز ہیں مگر کرٹ کے فالورز بو بی سے بہت زیادہ کم ہیں اسی لیے کرٹ اب بو بی کے ساتھ لائیو آنا جاتا تھا مگر بو بی کرٹ کو انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ لائیو مت آؤ اس بات پر کرٹ کو بہت زیادہ اصلا جاتا ہے اور یہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرٹ ایک سٹریٹ رائیور بن جاتا ہے جو کہ کسٹومرز کو اٹھا کر ان لوگوں کی منزل پر لے کر جاتا ہے کرٹ کو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اس کو کوئی خاص سکسس نہیں ملی اور یہی بات اس کو پریشان کرتی ہے وہ دیکھتا ہے بابی تو اتنا آگے جا رہا ہے اس کے اتنے زیادہ فالورز ہیں اور میرے نہیں ہیں اور جو ہیں بھی وہ اس کی پوسٹ پر خاص کمنٹ نہیں کرتے کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آڈیا ہے جس سے لوگ میرے پوسٹ پر کمنٹ کریں گے ان کو شیئر بھی کریں گے اور میرے فالورز بھی زیادہ ہو جائیں گے اور میں فیمس ہو جاؤں گا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ اپنا یہ کام سٹارٹ کرتا ہے یہ خود کو سب سے انٹروڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد گاڑی کی پیک سیٹ پر جا کر وہ سب کو دکھاتا ہے کہ اس نے ایک ملنر وارٹر کی بارٹر رکھی ہے اس کے بعد یہ اپنی مدر سے ملنے جاتا ہے جب یہ اپنی مدر سے ملنے جاتا ہے اس وقت پہ کیمرہ آن تھا ویڈیو بن رہی تھی کیونکہ اس کے مدر نے اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا جب یہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پریسلٹ ہوتا ہے اور یہ اس پریسلٹ کو آ کر اپنی گاڑی میں لٹکا دیتا ہے اس کے بعد اس کا پہلا کسٹمر اس کے گاڑی میں آتا ہے اس کسٹمر کو اس کے ایک پارک میں جانا تھا جب وہ اس کے گاڑی میں کیمراز دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب تو میں نے بس اپنی حفاظت کیلئے کیا ہوا ہے یہ کسٹمر اس کو بتاتا ہے کہ وہ 3000 لوگوں کے سامنے سپیچ دیتا ہے اور ابھی بھی وہ سپیچ کے لیے ہی جا رہا ہے گرڈ اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ اس میں دسکرشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اب تبھی گرڈ گاڑی بہت زیادہ دیس جلانے لگتا ہے وہ آتمی کہتا ہے کہ گاڑی آہستہ جلاؤ کیونکہ وہ بہت زیادہ در گیا تھا تبھی گرڈ اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس پانی کی باٹل پڑی ہے پانی پی لو اب وہ اس کے پاس دفاع کرتا ہے اور باٹل سے ایک ہونٹ پانی پی لیتا ہے اب ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آتمی پہ ہوش ہو جائے گا مگر گرڈ نے تو اس پانی میں سہر ملا دیا تھا اب وہ آتمی بہت زیادہ خانس نہ لگتا ہے اور ساتھ ہی گاڑی کی دروازے کھولنے کی بھی کوشش کرتا ہے اس آتمی کے ساتھ اکڑ رہی تھی اور آخر کار وہ مر جاتا ہے گرڈ اس آتمی کو مرتے ہوئے دیکھ کر انجوائی کر رہا تھا جب وہ آتمی مر جاتا ہے تو گرڈ یہاں پر وکٹری کا سائن بناتا ہے اور کہتا ہے کہ وان مین ڈاؤن اس کے بعد اس کی نیکسٹ کسٹمر ایک لیڈی تھی جس نے اپنا سامان اس کی گاڑی کے اندر رکھا وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کال پر اپنے ہسمنٹ سے بحث کر رہی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر پڑی ہوئی پانی کی پوٹر لیتی ہے اور اسے پی لیتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے وہ لیڈی کچھ دیر بعد پہ ہوش ہو جاتی ہے اب گرڈ اس لیڈی کا فون پکڑتا ہے اور اپنے ڈرائیونگ کے لیے خود کو فائیو سٹارز لیتا ہے نیکس سین میں ہم گرڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ گاڑی میں بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لڑکا اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پڑھا کر بیٹھ جاتا ہے اب گرڈ اور یہ نیا آنے والا پیسنجر دونوں ملکر میں اسی ٹریک کو انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد گرڈ کو ایک لڑکی کی ریکویسٹ آتی ہے اس لڑکی کا نام جیزی ہے جو کہ اس کی رائٹ کو انجوائے کرنا چاہتی ہے اور جب گرڈ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو یہ اپنے ریکویسٹ کو کینسل کر دیتی ہے گرڈ اس نے کہتا ہے کہ میں فائیو سٹارڈ رائیور ہوں اس لیے آپ مجھ سے ڈرائیو لے سکتی ہیں اب یہ لڑکی گرڈ کی گاری میں پیٹھ جاتی ہے ہم یہاں پر ان تینوں کے درمیان میں ڈسکشن دیکھتے ہیں اب گرڈ اور اس لڑکی کے درمیان میں بہت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بات پر اس لڑکی جیسی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گاری سے چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے اس پوٹل کا پانی دوسرے پیٹے ہوئے پیسنجر پر پھینک جاتی ہے اور یہ دونوں دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں گرڈ اس پیسنجر کو ایک سنسان سرک پر لے کر جاتا ہے گرڈ اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک شارٹ گٹ ہے تب ہی گرڈ گاری روکتا ہے وہ پیسنجر اس گاری سے باہر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈ گاری کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر ریورس کر دیتا ہے یہ گاری جا کر اس آدمی سے ٹکڑاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے گرڈ اس آدمی پر اپنی گاری چڑھا دیتا ہے اور اس کو بھی بے رحمی سے مار دیتا ہے مگر کی پیسنجر بارنے سے پہلے گرڈ کو بتاتا ہے کہ جو لیڈی پیسنجر اس کے کاری میں آئی تھی جس کا راب جیسی تھا وہ ایک مشہور کومیڈین ہے جس کے اکاؤنٹ پر اس کے بہت زیادہ فالورز ہیں گرڈ جب اس لڑکی کا اکاؤنٹ دیکھتا ہے تو وہ واقعی بہت زیادہ وائرل تھی اور اس کے بہت زیادہ فالورز تھے گرڈ اپنی ویڈیوز پر دیکھتا ہے انٹرسٹنگ نہیں ہے بابی بار بار گرڈ کو کرٹسائز کر رہا تھا اور یہ بات گرڈ کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈ کی گاری میں تین لوگ آتے ہیں جن میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوتی ہیں گرڈ بہت زیادہ تیز کاری چلا رہا تھا اور وہ لوگ در رہے تھے مگر گرڈ ان کو کہتا ہے کہ یہ تو ایک ایڈوینچر ہے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو ایک جگہ پر لے کر جاؤں گا جو بہت زیادہ خطرناک ہیں وہاں پر لوگ نہیں جاتے اگر وہ جگہ بہت زیادہ ایڈوینچر ہے یہ لوگ مان جاتے ہیں گرڈ تبھی لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ لوگ ونڈو سے باہر کے نظاروں کو دیکھیں اور انچوائے کریں ایک لڑکی تو گرڈ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پیچھے جو کپل بیٹھا ہوا تھا وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے چانگلی وولز آ کر کپل پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ وولز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں گرڈ یہاں پر ونڈو کو بند کر دیتا ہے اس وچہ سے وہ کپل گاڑی کے اندر واپس نہیں آ پا رہے تھے اور وہ لوگ وہی پر مر جاتے ہیں جو گاڑی میں لڑکی بیٹھے ہوئی تھی وہ بھی ٹر رہی تھی وہ زور زور سے چیخ رہی تھی اب گرڈ اپنی ٹرلنگ مشین آن کرتا ہے اور اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے گاڑی میں ہر طرف خونی خونتا اس کے بعد ہم گرڈ کو دیکھتے ہیں جو گاڑی واش کر رہا ہوتا ہے مگر گرڈ جب دیکھتا ہے تو اس کی اس ویڈیو پر بھی کوئی بھی کمنٹ نہیں ہوتا دوسری طرف جیسی نے اپنی دادی کے ساتھ جو ویڈیو بوسٹ کی تھی اور اس کے ویڈیو پر لوگ بہت زیادہ کمنٹ کر رہے تھے اس پاس سے گرڈ چیلس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں پھر بھی میرے ویڈیو پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا اس کو دیکھو اس کی ویڈیو پر اتنے زیادہ کمنٹ ہیں اتنے زیادہ فالورز ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی گھر میں ہوتی ہے اور اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کون آیا ہے تو یہ دروازہ کھولے جاتی ہے تب ہی سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر گرڈ پاپی کے گھر ہوتا ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور پاپی جہاں پر لائف ہوتا ہے اب گرڈ پاپی سے کہتا ہے کہ اپنے فالورز کو میرے بارے میں بتاؤ یہاں پر پاپی سب کو بتاتا ہے کہ گرڈ اس کا بیبیزیٹر تھا گرڈ کے اتنے زیادہ فالورز نہیں ہیں اس لیے یہ فالورز حاصل کرنے کے لیے عجیب طرح کے کام کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کے فالورز بڑھیں اب سبی باتیں سن کر گرڈ کو غصہ آتا ہے وہ اپنا چاکو نکالتا ہے اور پاپی پر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لائف سریمنگ جل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس پر اپنے ملے جلے خیالات کا اصحار کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیک ہے اور کچھ لوگ پرینک کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بابی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گن نکالتا ہے وہ گرڈ کو شوٹ کرنے لگتا ہے مگر گرڈ اسے گن تھیل لیتا ہے اور اس لڑائی میں بابی کی تیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ لائف سریمنگ میں چل رہا تھا ہر طرف خونی خون تھا اور گرڈ کے فیس پر بھی خون لگا ہوا تھا اب گرڈ دوبارہ سے لائیو آتا ہے اور سب کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ بابی کو زیادہ ہی باتیں کرتا تھا اسی لیے اس نے اس کو مار دیا اس کے بعد گرڈ شاور لیتا ہے اور لائف سریمنگ میں وکری کا سائن دکھاتا ہے اس کے بعد گرڈ کو اپنے فادر کے طرف سے ایک میسیج ملتا ہے کہ یہ ان کو گلب لے کر جائے یہ اپنے فادر کو گاری میں بٹھاتا ہے ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے گرڈ کے مدر کو لے کر تب ہی گرڈ کے فادر گاری میں پڑی ہوئی گن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو گرڈ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈ راستے میں کافی زیادہ سگنلز بھی توڑتا ہے اب آخر کار یہ لوگ لمب پہنچ جاتے ہیں کلب میں گرڈ کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام یونو ہوتا ہے اب گرڈ اس کو اپنی گارے میں بٹھا لیتا ہے تاکہ یہ اس کو اس کے گھر ڈراب کر دیں اب گرڈ جب باہر جاتا ہے تو اس کو وہی پانی کی بارڈل ملتی ہے اور وہ اس پانی کی بارڈل سے ایک خونت پی لیتی ہے اس کے بعد اس کو کھانزی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے اب گرڈ جب واپس آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یونو نے اس بارڈل سے پانی پی لیا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے تب ہی ہم پولیس آفیسرز کو دیکھتے ہیں جو گارے کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یونو کو ہوش آ جاتی ہے یہ لڑکی بہت زیادہ ڈڑ گئی تھی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس آفیسرز بھی گرڈ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو گاری میں گرڈ کی گن بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈڑ گئی تھی اور اسی گن سے یہ ایک پولیس آفیسر کو تو فائر بھی کر دیتی ہے گرڈ بھی اپنی گاری میں واپس آ گیا تھا یہ اپنی گاری کو بھگا رہا تھا اور پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ اپنی گاری کو غلط ہائیوے کے راستے پر چلاتا ہے اور یہ لائچ روی میں چل رہا تھا سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے کہ یہ کس طرح اتنی تیزی سے گاری چلا رہا ہے اس کا ڈرائونگ سٹائل بہت زیادہ ڈینجرز تھا اس وجہ سے اس کے فالورز بڑھ رہے تھے جنہیں دیکھ کر یہ خود بھی خوش ہو رہا تھا اس کے بعد اب جیسی کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹیج پر سپیچ دے رہی ہے کیونکہ وہ ایک کومیڈین ہے اور سب کو ہسا رہی ہے یہاں پر وہ کرٹ کے بارے میں بات کرتی ہے کرٹ بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا جیسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسے لڑکے سے ملی جیسے سوشل میڈیا پر فالورز لینے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کے لئے وہ بہت ہی اچھی بجیب حرکتیں کرتا ہے کیونکہ اب یہ لڑکی کرٹ کا مزاگ اڑا رہی تھی اور کرٹ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی کرٹ اس کو شوٹ کرنے ہی والا تھا مگر وہ لڑکی تبھی اپنے الفاظ کو بدل دیتی ہے مگر وہ بتاتی ہے کہ میں بھی پہلے کرٹ ہی کی طرح تھی میں لوگوں کی توجہ لینے کے لیے پیچ جان رہتی تھی مگر اب سوشل میڈیا سے میں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اپنے فاظ کو تونڈ دیتی ہے یہاں پر کرٹ جو اس کو شوٹ کرنے والا تھا یہ بھی اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرٹ ایک ٹیکسی میں بیٹھتا ہے یہ ٹیکسی ایک بڑا آدمی کھلا رہا تھا کرٹ اسے باتیں کرنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد کرٹ اسے اس کی گاڑی بھی چھرا لیتا ہے وہاں پر جیسے سے ایک اور لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے گھر ڈراب کر دوں مگر جیسے انکار کر دیتی ہے یہ اس آدمی کے ساتھ جانے کے بجائے ایک ٹیکسی لے لیتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکسی میں کرٹ ہی تھا کرٹ یہاں پر جیسے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھے پہچانا میں وہی سر پھیرا لڑکا ہوں جس کی تم بات کر نہیں تھی اب جیسے انکمفرٹیبل فیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گاڑی روکو مگر کرٹ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا گاڑی بھی نہیں روکتا اور اپنے ہی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں مل کر سوشل میڈیا پر ہٹ ہو جائیں گے جیسی جو کہ بہت زیادہ ٹرک گئی تھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے سے ایک تار لے کر کرٹ کا گلہ دبا دیتی ہے یہاں پر کرٹ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لڑکی کو موکے مارتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے کرٹ اس لڑکی کو لائف دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگی بتاؤ کہ میں اب اس لڑکی کا کیا کروں سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے مار دو آہستہ آہستہ کرٹ کے فالورز بڑھ رہے تھے جس میں کچھ لوگ نیگٹیف کمنٹ کر رہے تھے کچھ پوزیٹیف اور کچھ تو انجوائے کر رہے تھے مگر تب ہی کرٹ اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی طرف ہی بھاگ رہا ہے وہ اپنے گھر میں جاتا ہے جیسی اس کے پیچھے تھی اس کی گھاری جا کر اس کے گھر میں ٹکڑاتی ہے اور ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے ان کے گھر میں ایک عورت کی ڈیٹ پوڈی پڑی ہوئی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے فادر باہر آتے ہیں اور آ کر جیسی سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا یہاں پر ہم گھر کو بھی دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھن دی اور وہ اپنے فادر کو بھی شک کر دیتا ہے اور یہ جیس عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے یہ ایکچولی میں گھر کی مدر ہے اور اسی نے اپنی ماں کو بھی مار دیا اور اب گھر یہاں پر جیسی پر بھی فائر کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی گھن خالی ہو چکی ہے جیسی یہاں سے بھاگنے کے لیے اپنی کار کو ریورس لیتی ہے مگر پھر اپنی گھر کی طرف بہت زیادہ سپیڈ سے کرتی ہے اس کو مارنے کے لیے گھر دیوار میں جا کر لگتا ہے اور وہ وہی پر مر جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ لائف چل رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے سب لوگ کمنٹ کر رہے تھے اور جیسی سے کہہ رہے تھے کہ جا کر دیکھو وہ زندہ ہے یا مر گیا اب یہ آہستہ آہستہ ٹرتے ٹرتے کار سے باہر نکلتی ہے اور جا کر کرٹ کو دیکھتی ہے کہ جا کر کرٹ کے چہرے پر سوٹ سے مارتی ہے جبکہ اتنے زیادہ لوگ کٹ اور جیسی کو دیکھ رہے تھے جیسی کرٹ کی تصویل لیتی ہے اور اگنی سوچل میڈیا پر پوز کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کٹ کی یہ سٹوری فائلل ہو چکی ہے اور ہر طرف یہی کہانی چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے